آج کی اس خوبصورت محفل میں جن شعرار نے اپنا کلام پڑھا اس محفل کو رانت بخشی ہی ہم تہ دن سے ان کے شکل گزار ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اندر بھی ایسی محفل کا انداز کریں ایک شاعر کے بارے میں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ایک معصوم بچے کی مسترحات ہر قسم کے مکرو فریب سے آرہی ہوتی ہے جس طرح تھنڈی ہواوں کا کوئی مسکن نہیں ہوتا اسی طرح ایک شاعر بھی اللہ کا عطا کردہ ایک انعام ہے جو معاشرے کی بڑھائیوں کو جو معاشرے کے مسائل کو بدین و انسان کی مشکلات کو اپنے اشاعر کے ذریعے اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس کا ایک لفظ دل پہ اتر جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک شاعر کا میں مقام بتا رہا ہوں کہ جب انجزائر فرانس سے اپنی آزادی کی جنگ کر رہا تھا تو اس وقت پر فرانس کے قومی شاعر نے حقائق کا ساتھ دیتے ہوئے الجزائر کی حمائق کی فرانس کی حکومت نے کہا کہ اس شخص کو قید میں ڈال دیا جائے جائے تو فرانس کے صدر کہنے لگے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پورے فرانس کو قید میں ڈال دوں گا تو اس سے آپ ناظر رہا سکتے ہیں کہ شاعر کا کیا مقام ہے میں اس محفل سے آج اس لیے بھی مطمئن ہوں کہ اس کی صدارت ایک ایسے شخص کو دی گئی جن کا تعلق درس و تدری سے ہے معاشرے کو بنانے میں ان کا بھی ایک بہت نمائی مقام ہے ہنے چاہیے بھی ہم ان حضرات کی بھی تہجل سے قدر کریں آخر میں میں اور تمام حضرات طبیحہ دکھیں شکریہ